ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی صفیان نے خبر دی کہ انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن ابو صفیان کی لڑکی سے نکاح کر لیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی کہ تمہاری سوکن تمہاری بہن بنے میں نے ارز کیا ہاں میں تو پسند کرتی ہوں اگر میں اکیلی آپ کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی پھر میری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں کرنا چاہوں گی غیروں سے تو بہن ہی اچھی ہے آپ نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے جو ام سلمہ کے پیٹ سے ہے نکاح کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری ربیبہ اور میری پیورش میں نہ ہوتی یعنی میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی جب بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی وہ دوسرے رشتے سے میری دودھ بھتیجی ہے مجھ کو اور ابو سلمہ کے باپ دونوں کو سوبیہ نے دودھ پلایا ہے دیکھو ایسا مت کرو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ سے نکاح کرنے کے لئے نہ کہو حضرت اروہ راوی نے کہا سوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی پھر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے کیا گزری وہ کہنے لگا جب سے میں تم سے جدہ ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے ابو لہب نے اس کڑھے کی طرح اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کے امولی کے بیچ میں ہوتا ہے یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے سوبیہ کو آزاد کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک شعبہ نے بیان کیا ان سے اشعاص نے ان سے ان کے باپ نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عربہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قائز کے بھائی افلاح نے ان کے یہاں اندر آنے کی اجازت چاہی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی چچا تھے یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار ایک سو تین عبداللہ بن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث خود اقبا سے بھی سنی ہے لیکن مجھے عبیت کے واسطے سے سنی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے اقبا بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت ام یحیٰ بن ابی احاب سے نکاح کیا پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ میں نے فلانی بنت فلان سے نکاح کیا ہے اس کے بعد ہمارے یہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے حالانکہ وہ جھوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقبا کا یہ کہنا کہ وہ جھوٹی ہے ناغوار گزرا آپ نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا پھر میں آپ کے سامنے آیا اور ارز کیا وہ عورت جھوٹی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیوی سے اب کیسے نکاح رہ سکے گا جبکہ یہ عورت یوں کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اس عورت کو اپنے سے الگ کر دو حدیث کے راوی اسماعیل بن علیہ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چار حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا خون کی رو سے تم پر ساتھ رشتے حرام ہیں اور شادی کی وجہ سے یعنی سسرال کی طرف سے ساتھ رشتے بھی انہوں نے یہ آیت پڑھی حرمتو علیکم امہاتکم آخر تک اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی زینب اور علی رضی اللہ عنہ کی بی بی لیلہ بن تمسود دونوں سے نکاح کیا ان کو جمع کیا اور ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اور امام حسن بسری نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباہت نہیں اور حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چاچاؤں یعنی محمد بن علی اور عمرو بن علی کی بیٹیوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں لے لیا اور جعبر بن زید تابعی نے اس کو مکروہ جانا اس خیال سے کہ بہنوں میں جلاپا نہ پیدا ہو مگر یہ کچھ حرام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے سوا اور سب عورتیں تم کو حلال ہیں اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سالی کی بہن اس پر حرام نہ ہوگی اور یعجی بن قائس کندی سے روایت ہے انہوں نے شعبی اور ابو جعفر سے دونوں نے کہا اگر کوئی شخص لواتت کرے اور کسی لونے کے دخول کر دے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے اور یہ یعجی راوی مشہور شخص نہیں ہے اور نہ کسی نے اس کے ساتھ ہو کر یہ روایت کی ہے اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی اور ابو نصر نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ حرام ہو جائے گی اور اس راوی ابو نصر کا حال معلوم نہیں اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا ہے یا نہیں لیکن ابو زراء نے اسے سقہ کہا ہے اور عمران بن حسین اور جابر بن زید اور حسن بصری اور بعض عراق والوں امام سوری اور امام ابو حنیف رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی اور ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے کہا حرام نہ ہوگی جب تک اس کی ماں اپنی خوشدامن کو زمین سے نہ لگا دے یعنی اس سے جمع نہ کرے اور سعید بن مسیب اور عروہ اور عروہ اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس سے زنا کرے تب بھی اس کی بیٹی یعنی زنا کرنے والی کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی اس کو رکھ سکتا ہے اور زہری نے کہا علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اس کی جورو اس پر حرام نہ ہوگی اور یہ روایت منقطع ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پانچ حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے زینب بنت عبی سلمہ نے اور ان سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے صحابزادی غرہ یا درہ یا حمنا کو چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا میں نے ارز کیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں فرمایا کیا تم اسے پسند کروں گی میں نے ارز کیا میں کوئی تنہا تو ہوں نہیں اور میں اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے تعلق میں شریک ہو جائے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے میں نے ارز کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے زینب سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی لڑکی کے پاس میں نے کہا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو سوبیا نے دودھ پلایا تھا دیکھو تم آئندہ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نپیش کیا کرو اور لیس بن سعاد نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے اس میں ابو سلمہ کی بیٹی کا نام دراہ مذکور ہے صحیح بخاری حدیث سمبر پانچ ہزار ایک سو چھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن غرہ بنت ابی صفیان سے آپ نے کہا کر لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں بھی پسند ہے میں نے ارز کیا جی ہاں کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صحابزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی للکی سے میں نے کہا جی ہاں فرمایا اللہ کے قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے مجھے اور ابو سلمہ کو سوبیاں نے دودھ پلایا تھا اس لیے وہ میرے رضائی بھتیجی ہو گئی تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نبیش کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 5107 آسم نے خبر دی انہیں شعبینے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھپی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو اور دعود اور ابن عون نے شعبی سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے صحیح بخاری حدیث نمبر 5108 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اس کی پھپی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نو قبیصہ بن زہیب نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھپی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے زہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجے میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دس عوروہ نے مجھ سے بیان کیا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو گیارہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن اس کو بیعہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بارہ حشام بن عربہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت خولہ بن تحکیم رضی اللہ عنہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کیا تھا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے حبا کرتے شرماتی نہیں پھر جب آیت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جسمیوی کو چاہے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے نازل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سمجھی اللہ تعالی جلد جلد آپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے اس حدیث کو ابو سعید محمد بن مسلم معدب اور محمد بن بشر اور عبدہ بن سلمان نے بھی حشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک نے دوسرے سے کچھ زیادہ مضمون نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چودہ صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے زہری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد محمد بن حنفیہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطا اور پالتو قدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پندرہ ابو جمرہ نے بیان کیا کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے عورتوں کے ساتھ نکاح مطا کرنے کے مطالق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اسی جیسی صورتوں میں ہوگی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سولہ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے حسن بن محمد بن علی بن عبی طالب نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ اور سلمہ بن علاقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں مطا کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے تم نکاح مطا کر سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سترہ پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ عیاس بن سلمہ بن علاقور نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد اور عورت مطا کر لیں اور کوئی مدت مطاین نہ کریں تو کم سے کم تین دن تین رات مل کر رہیں پھر اگر وہ تین دن سے زیادہ اس مطا کو رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے سلمہ بن علاقور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں یہ حکم صرف ہمارے صحابہ ہی کے لیے تھا یا تمام لوگوں کے لیے ہے ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطا کی حالت منسوخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انس منحوم بن عبدالعزیز بسری نے بیان کیا کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہوں کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری ضرورت ہے اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہوں کی بیٹی بولی کہ وہ کیسی بے حیاء عورت تھی ہائے بے شرمی ہائے بے شرمی حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے ان سے کہا وہ تم سے بہتر تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت تھی اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو بیس ابو حازم نے بیان کیا ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا پھر ایک صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے وہ گئے اور واپس آگئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پائی مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی البتہ یہ میرا تہبند میرے پاس ہے اس کا آدھا انہیں دے دیجئے حضرت صحال رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا اور اگر تم پہنوگے تو اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا پھر وہ صاحب بیٹھ گئے دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا یا انہیں بلایا گیا رابی کوئن الفاظ میں شک تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے فلان فلان صورتیں یاد ہیں چند صورتیں انہوں نے گنائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں اس کو اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیس سالم بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا کہ جب ان کی صحبزادی حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ اپنے شوہر خنیس بن حضافہ سہمی کی وفات کی وجہ سے بیوا ہو گئیں اور خنیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے لیے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا پھر مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حفظہ رضی اللہ عنہ سے کر دوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا ان کی اس بے رخی سے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے سے بھی زیادہ رنج ہوا کچھ دنوں تک میں خاموش رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تھا تو اس پر میرے خاموش رہنے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تو میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے آتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بائس زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراب بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے اس کے باوجود نکاح کر سکتا ہوں کہ ان کی ماں امہ سلمہ رضی اللہ عنہ میرے نکاح میں پہلے ہی سے موجود ہیں اگر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہ کی ہوتا جب بھی وہ دراہ میرے لئے حلال نہیں تھی کیونکہ اس کے والد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی تھے صحیح بخاری حدیث تنبر پانچ ہزار اکسو تیس زائدہ بن قدام نے بیان کیا ان سے منصور بن موتمر نے ان سے مجاہد نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت فی ما عرد تم کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میں اثر آ جائے اور اس نکاح میں قاسم بن محمد نے کہا کہ تعریض یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تمہیں بھلائی پہنچائے گا یا اسی طرح کے جملے کہے اور عطا بن ابی رباہ نے کہا کہ تعریض و کنایا سے کہے صاف صاف نہ کہے مثلا کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ کے فضل سے اچھی ہو یا اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے بس اراحت کوئی وعدہ نہ کرے ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائے جائے گی حسن نے کہا کہ لَا تُعَدُوْهُنَّا سِرَا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوبیس حمات بن زید نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروہ نے ان سے ان کے والد عوروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لپیٹ کر لے آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچیس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خدمت میں اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو بیٹھ گئی اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے انہوں نے ارز کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے وہ گئے اور واپس آ کر ارز کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی چیز نہیں پائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھ لو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی البتہ یہ میرا تہبند ہے سحر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی ان صحابی نے کہا کہ ان خاتون کو اس تہبند میں سے آدھا انعیت فرما دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی اگر تم اسے پہنوگے تو اس کے لیے اس میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا اس کے بعد وہ صحاب بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے پھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا اور انہیں بلانے کے لیے فرمایا انہیں بلائیا گیا جب وہ آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے انہوں نے عرض کیا فلان فلان صورتیں انہوں نے ان صورتوں کو گنایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان صورتوں کو زبانی پڑھ لیتے ہو انہوں نے ہاں میں جواب دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو چھبیس عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح چار طرح ہوتے تھے ایک صورت تو یہ تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پر ورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیز سے پاک ہو جاتی تو کہتا فلان شخص کے پاس چلی جا اور اس سے مو کالا کرا لے اس مدت میں شوہر اس سے جدہ رہتا اور اسے چھوٹا بھی نہیں پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا شریف اور امدہ پیدا ہو یہ نکاح نکاح استفضاء کہلاتا ہے تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں دس سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے ان تمام مردوں کو بلاتی اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور اب میں نے یہ بچہ جناہ ہے پھر وہ کہتی کہ اے فلان یہ بچہ تمہارا ہے وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا وہ شخص اس سے انکار کی جررت نہیں کر سکتا تھا چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی یہ کسبیاں ہوتی تھی اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھی جو نشانی سمجھے جاتے تھے جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی خیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے لڑکے کو اسی کے ساتھ منصوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا اس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے صحیح بخاری حدیث تمر 5127 حشام بن عوروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت وَمَا يُطْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ یعنی وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے باب میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور اس سے بیزار ہو کہ ان کا کسی سے نکاح کر دو ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو ممکن ہے کہ اس کے مال و جائداد میں بھی شریک ہو وہی لڑکی کا زیادہ حق دار ہے لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصے دار بنے صحیح بخاری حدیث نمبر 5128 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب حفظہ بن تعمر رضی اللہ عنہ ابن حضافہ صحمی رضی اللہ عنہ سے بیوا ہوئیں ابن حضافہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کروں انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا چند دن میں نے انتظار کیا اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ کا نکاح آپ سے کر دوں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار ایک سو انتیس ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے حسن بسری نے آیت فلا تعدلوہنہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا اس نے اسے طلاق دے دی لیکن جب عدد پوری ہوئی تو وہ شخص ابو البداح میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا اپنی بہن کا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو ہرگز نہیں اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے جہاں واپس جانا چاہتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم عورتوں کو مت رکو میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اب میں کر دوں گا پیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیس ابو مغاویہ نے خبر دی کہا ہم سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت یستفتونکفن نسا اور آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہے آخر آیت تک فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی مرد کی پرورش میں ہو وہ اس کے مال میں بھی شریک ہو اور اس سے خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کا نکاح کسی دوسرے سے کرنا پسند نہ کرتا ہو کہ کہیں دوسرا شخص اس کے مال میں حصے دار نہ بن جائے اس غرض سے وہ لڑکی کو روکے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے منع کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو اکتیس سحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون آئیں اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر نیچی اور اوپر کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے انہوں نے ارز کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں انہوں نے ارز کیا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے البتہ میں اپنی چادر پھال کر آدھی انہیں دے دوں گا اور آدھی خود رکھوں گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہارے پاس کچھ قرآن بھی ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن مجید کی وجہ سے کیا جو تمہارے ساتھ پہ صحیح بخاری حدیث 5132 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عربانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی اور وہ 9 برس آپ کے پاس رہیں صحیح بخاری حدیث 5133 وحیب نے بیان کیا ان سے حشام بن عربانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی اور جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی حشام بن عربانے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں صحیح بخاری حدیث 5134 سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لئے ہوا کرتی ہوں پھر وہ دیر تک کھڑی رہی اتنے میں ایک مرد نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس انہیں مہر میں دینے کیلئے کوئی چیز ہے اس نے کہا کہ میرے پاس اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا یہ تہبند اس کو دے دوگے تو تمہارے پاس پہننے کیلئے تہبند بھی نہیں رہے گا کوئی اور چیز تلاش کر لو نہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ تو تلاش کرو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی سہی اسے وہ بھی نہیں ملی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید ہے انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں فلان فلان صورتیں ہیں ان صورتوں کا انہوں نے نام لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدل کیا جو تم کو یاد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پینٹس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے اور کماری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماری عورت اذن کیوں کر دے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے یہ خاموشی اس کا ازن سمجھ جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھتیس لیس بن سعاد نے خبر دی انہیں ابن ابی ملیکہ نے انہیں حضرت عاشر دی اللہ عنہ کے غلام ابو عمرو زکوان نے اور ان سے حضرت عاشر دی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے عرش کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی کہتے ہوئے شرماتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضا مندی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سنتیس امام مالک نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے ان سے عبد الرحمن اور مجمعنے جو دونوں یزید بن حارسہ کے بیٹے ہیں ان سے خنسہ بن تخزام انساری اردی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تھا وہ ثیبہ تھی انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹس مجمعن بن یزید نے بیان کیا کہ خوزام نامی ایک صحابی نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کر دیا تھا پھر پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انتالیس اور وہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا اے ام المومنین اور اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکیں گی تو اسے ما ملکت ایمانکم تک اس آیت میں کیا حکم بیان ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھانجے اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کے وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح سے ممانعت کی گئی ہے سوائے صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالی نے آیت اور آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سیوتر غبون تک نازل کی اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ حکم نازل کیا کہ یتیم لڑکیاں جب صاحب مال و صاحب جمال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کمی کر کے اس سے نکاح کرنا رشتہ لگانا پسند کرتے ہیں اور جب دولت مندی یہ خوبصورتی نہیں رکھتی اس وقت ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر دیتے ہیں یہ کیا بات ان کو چاہیے کہ جیسے مال و دولت اور حسن و جمال نہ ہونے کی صورت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دیں جب وہ مالدار اور خوبصورت ہوں البتہ اگر انصاف سے چلیں اور اس کا پورا مہر مقرر کریں تو خیر نکاح کر لیں صحیح بخاری حدیث نمر 5144 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں ہے اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کچھ دو خواہ لوہے کیے کنگوٹھی ہی سہی انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کے بدلے جو تم کو یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائیں اور کسی شخص کو اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجنا چاہیے یہاں تک کہ پیغام بھیجنے والا اپنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت دے دے تو جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بیالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کی کھوٹ کرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگووں کو کان لگا کر سنو آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترالیس اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوالیس سالم بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میری بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح عزیزہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دوں پھر کچھ دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میرے سامنے رکھی تھی اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں ہاں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تو میں ان کو قبول کر لیتا شوئب کے ساتھ اس حدیث کو یونس بن یزید اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عبداللہ بن عبی عطیق نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پینٹالیس صفیان نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمی مدینہ کے مشرق ہی طرف سے آئے وہ مسلمان ہو گئے اور خطبہ دیا نہایت فصیح و بلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ بعض تقریر جادو کی طرح اثر کرتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے آلیس ربی بن تمعوز بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے اسی طرح جیسے تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے باپ اور چچا جو جنگِ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرسیہ پڑھنے لگیں اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے پڑھا اور ہم میں ایک نبی ہے جو ان باتوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ کل ہونے والی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سنتالیس عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے ایک گھٹلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاہ کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا انہوں نے ارز کیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گھٹلی کے برابر پر نکاہ کیا ہے اور قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے ایک گھٹلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سوڑتالیس علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے سحل بن سعید سعیدی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کرتی ہوں آپ اب جو چاہیں کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا وہ پھر کھڑی ہوئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کر دیا ہے حضور جو چاہیں کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حبا کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے ارز کیا کہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے لے آؤ وہ گئے اور تلاش کیا پھر واپس آ کر ارز کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں میرے پاس فلان فلان صورتیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے صحیح بخاری حدیث 5144 وقی نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے صحابی حضرت صحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو صحیح بخاری حدیث 5150 لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت اقبار رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 5151 عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے زکریہ نے جو ابو زائدہ کے صحاب زادے ہیں ان سے سعید بن ابراہیم نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے کیونکہ اسے وحی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 5152 مالک نے خبر دی انہیں حمید تویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اسے مہر کتنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک کٹھلی کے برابر سونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ولی ما کر خواہ ایک بکری ہی کہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5153 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح پر دعوتِ ولی ما کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کھانے سے فراغت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی پھر آپ واپس تشریف لائے تو دو صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوان حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت میں اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گھٹلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے دعوت ولیمہ کر خواہ ایک بکری ہی کہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچپن علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ امہ رومان بن قیامر میرے پاس آئیں اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں گھر کے اندر قبیل انسار کی عورتیں موجود تھیں انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی بارک و بارک اللہ اللہ کرے تم اچھی ہو تمہارا نصیبہ اچھا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چپن عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا ان سے معمر بن راشد نے ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یوشہ یا حضرت دعود علیہ السلام نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستاون صفیان نے بیان کیا ان سے حشام بن عربانے اور ان سے عربا رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر چھ سال کی تھی اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر نو سال کی تھی اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو سال تک رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھاون حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستے میں تین دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلوط کی میں نے مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر بلایا لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا مسلمانوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں اس پر بعض نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں تو پھر تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں جب سفر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پر داڑلوا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انسٹھ علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن اروان نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی میری والدہ میرے پاس آئیں اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آگئے آپ نے مجھ سے ملاب فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ساٹھ محمد بن منقدر نے بیان کیا ان سے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فرمایا تم نے جھالردار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جھالردار چادریں کہاں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی میسر ہو جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک سٹھ اسرائیل نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ایک دلہن کو ایک انساری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا انسار کو دف پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو باست ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے بنی رفعہ کے مسجد میں جو بسرہ مہے گزرے میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ تھا آپ جب ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے ان کو سلام کرتے وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھی پھر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے آپ نے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا تو ام سلیم میری ماں مجھ سے کہنے لگیں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے میں نے کہا مناسب ہے انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بجھوایا میں لے کر آپ کے پاس چلا جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ رکھ دے اور جا کر فلان فلان لوگوں کو بلالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلالے انصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے معافق لوگوں کو دعوت دینے گیا لوٹ کر آیا جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا برکت کی دعا فرمائی پھر دس دس آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا آپ ان سے فرماتے جاتے تھے اللہ کا نام لو اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے رکابی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دئیے تین آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور مجھ کو ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا اس خیال سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی آخرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے پیچھے گیا پھر راستے میں میں نے آپ سے کہا اب وہ تین آدمی بھی چلے گئے ہیں اس وقت آپ لوٹے اور زینب رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے میں بھی حجرے ہی میں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال لیا آپ سورہ احضاب کی آیت پڑھ رہے تھے مسلمانوں نبی کے گھروں میں نہ جارا کرو مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اس وقت جاؤ وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کے انتظار نہ کرنا پڑے البتہ جب بلائے جاؤ تو اندر آ جاؤ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی اس کو تم سے شرماتی تھی کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ حق بات میں نہیں شرماتا ابو عثمان جعب بن دینار کہتے تھے کہ انصر رضی اللہ عنہو کہا کرتے تھے کہ میں نے دس برس تک متواتر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تری سٹھ ابو عثمان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہار آریتن لے لیا تھا راستے میں وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا تلاش کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا اس لیے انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی پھر جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو آپ کے سامنے یہ شک پہ کیا اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی حضرت عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اسے دور کیا اور مزید بر آئیے کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چون سٹھ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنی شیطانا وجنبی شیطانا ما رزقتنا سم قدر بینہما فی ذالک یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے پھر اس عرصے میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پینسٹھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو ان کی عمر دس برس کی تھی میری ماں اور بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاقید کرتی رہتی تھی چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس تک خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس برس کا تھا پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر لائے تھے آپ ان کے دولہ بنے تھے پھر آپ نے لوگوں کو دعوتِ ولیمہ پر بلایا لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے لیکن کچھ لوگ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا جب آپ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے کے پاس دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں اس لئے آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا جب آپ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا جب آپ عیشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے آسٹھ حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انصر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں سے پوچھا انہوں نے قبیلہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی کہ مہر کتنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک کٹلی کے وزن کے برابر سنا پر حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انصر رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ حجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے یہاں قیام کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں نے سعد بن ربی رضی اللہ عنہوں کے یہاں قیام کیا سعد رضی اللہ عنہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لئے چھوڑ دوں گا عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے پھر وہ بازار نکل گئے اور وہاں تجارت شروع کی اور پنیر اور گھی نفع میں کمایا اس کے بعد شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعوتِ ولی ما کر خواہ ایک بکری ہی کی ہو صحیح بخاری عبدالوارس نے بیان کیا ان سے شعیب نے اور ان سے حضرت النص رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا محر قرار دیا اور ان کا ولیمہ ملیدے سے کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5179 بن بشر نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کو نکاح کر کے لائے تو مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا تفصیل کے لیے حدیث پیچھے گزر چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستر مصدد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے ثابت بنانی نے کیانس رضی اللہ عنہ کے سامنے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیسا اپنی بیویوں میں سے کسی کے لیے ولیمہ کرتے نہیں دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ ایک بکری سے کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکھتر صفیان نے بیان کیا ان سے منصور بن صفیہ نے ان سے ان کی والدہ حضرت صفیہ بن تشیبہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ دو مد تقریباً پونے دو سیر جو سے کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکھتر مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اسے آنا چاہیے معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تہتر منصور نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی چھڑاؤ دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو اور بیمار کی آیادت کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوہتر ابو الاحوث سلام بن سلیم نے بیان کیا ان سے اشعس بن ابی شعثہ نے ان سے معاویہ بن سوید نے کہ برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے منع فرمایا ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی آیادت جنازے کے پیچھے چلنے چھیکنے والے کے جواب دینے جرحمک اللہ کہنے یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہنا قسم کو پورا کرنے مظلوم کی مدد کرنے سب کو سلام کرنے اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا تھا اور ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے چاندی کے بردن استعمال کرنے ریشمی گدے قسیہ ریشمی کپڑا استبرق موٹے ریشم کا کپڑا اور دیباج ایک ریشمی کپڑا کے استعمال سے منع فرمایا تھا ابو ایوانہ اور شیبانی نے اشعز کی روایت سے لفظ افشاہ السلام میں ابو الاحوز کے مطابعت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچھتر عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو عسید سعادی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی پر دعوت دی ان کی دلہن ام عسید سلامہ بنت وحب کام کاج کر رہی تھی اور وہی دلہن بنی تھی حضرت صحل رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کیا پلایا تھا رات کے وقت انہوں نے کچھ کھجوریں پانی میں بھگوٹی تھی صبح کو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ کو وحی پلایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھتر عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے آمش نے اور ان سے ابو حازن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے کھر کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا اور اگر مجھے وہ کھربی حدیعے میں دیے جائیں تو میں اسے قبول کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھتر موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافے نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمے کی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمے کی دعوت یا کسی دوسری دعوت میں شرکت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اناسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا اللہ تو گواہ رہے تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اناسی امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے قاسم بن محمد نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گدہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ لئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں میں نے کیا غلطی کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدہ یہاں کیسے آیا بیان کیا کہ میں نے عرض کیا میں نے ہی سے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے تصویر سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکاسی سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت ابو عصیت سعادی رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی اس موقع پر کھانا ان کے دلہن ام عصیت رضی اللہ عنہ نے ہی تیار کیا تھا اور انہوں نے ہی مردوں کے سامنے کھانا رکھا انہوں نے پتھر کے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت کھجوریں بھگو دی تھی اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہی اس کا شربت بنایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفے کے طور پر پینے کے لیے پیش کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو بیاسی یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو عصیت صعادی رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اس دن ان کی بیوی ہی سب کی خدمت کر رہی تھی حالانکہ وہ دلہن تھیں بیوی نے کہا یا صحل رضی اللہ عنہ نے راوی کو شک تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تیار کیا تھا میں نے آپ کے لیے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت سے خجور کا شربت تیار کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو تیراسی امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے آرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مثل پسلی کہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ لوگے اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہوگے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کروگے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو چوراسی حسین جعفی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے مہسرہ نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو پچاسی اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو اسے توڑ ڈالوگے اور اگر اسے چھوڑ دوگے تو وہ ٹیڑی یہی باقی رہ جائے گی اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وسیعت کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو چھاسی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو اور بہت زیادہ بے تکلفی سے اس درکی وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں کوئی بے اعتدالی ہو جائے اور ہماری برائی میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان سے خوب کھل کے گفتگو کی خوب بے تکلفی کرنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو ستاسی حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پس امام حاکم ہے اس سے سوال ہوگا مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا ہاں پس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو اٹھاسی حشام بن عروہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ گیارہ عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ تیع کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاون کا صحیح صحیح حال بیان کریں کوئی بات نہ چھپائیں چنانچہ پہلی عورت نام نامعلوم بولی میرے خاون کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف کوارہ کریں دوسری عورت عمرہ بنت عمرو تمیمی نامی کہنے لگی میں اپنے خاون کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں اس میں اتنے عائب ہیں میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی دو اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے بیان کر سکتی ہوں تیسری عورت ہائی بنت کاب یمانی کہنے لگی میرا خاون کیا ہے ایک تال کا تال لمبا تڑنگا ہے اگر اس کے عائب بیان کروں تو طلاق تیار ہے اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں چوتھی عورت مہدو بنت ابی حردمہ کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح موتدل ہے نہ زیادہ گرم نہ بہت تھنڈا نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہت ہے پانچویں عورت کبشہ نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح ہے جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی اتنا بے پرواہے جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں اتنا سخی ہے چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بون بھی باقی نہیں چھوڑتا اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے ساتھویں عورت ہائی بنتِ القما میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اونڈھا پڑ جاتا ہے دنیا میں جتنے آئیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں کب مخت سے بات کروں تو سڑ پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے آٹھویں یاسر ونتِ اوس کہنے لگی میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سنگو تو زافران جیسا خوشبو دار ہے نوی عورت نامعلوم کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے اور وہ قداور بہادر ہے اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے دھیر کے دھیر جمع ہیں غریبوں کو خوب کھلاتا ہے لوگ جہاں سلاؤ مشورہ کے لیے بیٹھے ہیں یعنی پنچائد گھر وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے دسویں عورت کبشب انترافے کہنے لگی میرے خاوند کا کیا پوچھنا جائداد والا ہے جائداد بھی کیسی بڑی جائداد ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں جنگ میں چرنے کم جاتے ہیں جہاں ان اونٹوں نے باجی کی آواز سنی بس ان کو اپنے زبا ہونے کا یقین ہو گیا جاروی عورت ام زرہ بن تحکیمل بن سعادہ کہنے لگی میرا خاوند ابو زرہ ہے اس کا کیا کہنا اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے پوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیئے ہیں مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں اپنے تئین خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی ابو زرہ نے مجھ کو گھوڑوں اونٹوں کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے اتنی بہت جائداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا امدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا پانی پیوں تو خوب سہراب ہو کر پیلوں رہی ابو زرہ کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا اس کا گھر بہت ہی کشادہ ابو زرہ کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت نازب پدن دبلہ پتلا ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ ایسے آگ کم خوراک کہ بکری کے چار ماہ کے بچے کے دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے ابو زرہ کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ کیا کہنا اپنے باپ کی پیاری اپنی ماں کی پیاری تابے فرمان اطاعت گزار کپڑا بھرپور پہننے والی موٹی تازی سوکن کی جلن ابو زرہ کے لونڈی اس کی بھی کیا پوچھتے ہو کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے کھانے تک نہیں چھوڑاتی گھر میں کورا کچھرا نہیں چھوڑتی مگر ایک دن ایسا ہوا لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے صبح ہی صبح ابو زرہ باہر گیا اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے دو بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے دو اناروں سے کھیل رہے تھے مراد اس کی دونوں چھاتیاں ہیں جو انار کی طرح تھیں ابو زرہ نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار امدانیز آباز ہے اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیا ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ امد زرہ خوب کھا پی اپنے عزیز و اقربہ کو بھی خوب کھلا پلا تیرے لیے عام اجازت ہے مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکھٹا کروں تو تیرے پہلے خاون ابو زرانہ جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برطن بھی نہ بھرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نواسی معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ارغانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ فوجی کھیل کا انہیں زعبازی سے مظاہرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے میرے لیے پردہ کیا اور میں وہ کھیل دیکھتی رہی میں نے اسے دیر تک دیکھا اور خود ہی اکتا کر لوٹ آئی اب تم خود سمجھ لو کہ ایک کم عمر لڑکی کھیل کو کتنی دیر دیکھ سکتی ہے اور اس میں دلچسپی لے سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار اکسو نوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہت دنوں تک میرے دل میں خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا ایک مرتبہ انہوں نے حج کیا اور ان کے ساتھ میں نے بھی حج کیا ایک جگہ جب وہ راستے سے ہٹ کر قضاء حاجت کیلئے گئے تو میں بھی ایک برطن میں پانی لے کر ان کے ساتھ راستے سے ہٹ گیا پھر انہوں نے قضاء حاجت کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا پھر انہوں نے وضوح کیا تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ یا عمر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تطوبہ الاللہ فقط صغت قلوبُكُمَا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ تم پر حیرت ہے وہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی انہوں نے کہا کہ میں اور بیرے ایک انساری پڑوسی جو بنو عمیہ بن زید سے تھے اور آوالی مدینہ میں رہتے تھے ہم نے آوالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں حاضری دیتا جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق ہوتی لاتا اور اپنے پڑوسی سے بیان کرتا اور جس دن وہ حاضر ہوتے وہ بھی ایسے کرتے ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے لیکن جب ہم مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ عورتوں سے مغلوب تھے ہماری عورتوں نے بھی انسار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بہ ترکی جواب دیا میں نے اس کے اس طرح جواب دینے پر ناغواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ان کو جواب دے دیتی ہیں اور بعض دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا یقیناً وہ نابرات ہو گئی پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینے کے لیے روانہ ہوا پھر میں حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور میں نے اس سے کہا اے حفظہ رضی اللہ عنہ کیا تم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک دن رات تک غصہ رہتی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے میں نے اس پر کہا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو قسارے میں ڈال لیا اور نامراد ہوئی کیا تمہیں اس کا کوئی ڈر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو جائے اور پھر تم تنہا ہی ہو جاؤ گی خبردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات نہ کیا کرو نہ کسی معاملے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرو اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کرو اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے ان کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ملک غصان ہم پر حملے کے لیے فوجی تیاریاں کر رہا ہے میرے انساری ساتھی اپنی باری پر مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے وہ رات گئے واپس آئے اور میرے دروازے پر پڑی زور زور سے دستک دی اور کہا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں میں گھبرا کر باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج بڑا حادثہ ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہوئی کیا غصانی چڑھائے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں حادثہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے میں نے کہا کہ حفظات و خاسر و نامراد ہوئی مجھے تو اس کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حاجسہ جل ہی ہوگا پھر میں نے اپنے تمام کپڑے پہنے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا میں نے فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالا خانہ میں چلے گئے اور وہاں تنہا یہ اختیار کر لی میں حفظہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا اب روتی کیا ہو میں نے تمہیں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور انہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالا خانہ میں تنہا تشریف رکھتے تھے میں وہاں سے نکلا اور ممبر کے پاس آیا اس کے گرد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان میں سے باز رو رہے تھے تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اس کے بعد میرا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں اس بالا خانے کے پاس آیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبشی غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت لے لو غلام اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا لیکن آپ خاموش رہے چنانچہ میں واپس صلی اللہ آیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے میرا غم مجھ پر غالب آیا اور دوبارہ آ کر میں نے غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہوں کیلئے اجازت لے لو اس غلام نے واپس آ کر پھر کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے میں پھر واپس آ گیا اور ممبر کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا لیکن میرا غم مجھ پر غالب آیا اور میں نے پھر آ کر غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہوں کے لئے اجازت طلب کرو غلام اندر گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ میں نے آپ کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ غلام نے مجھے پکارا اور کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس بان کی چار پائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے اس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا بان کے نشانہ آتاپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے جس تکیہ پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں چھال بھری ہوئی تھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں میں خوشی کی وجہ سے کہہ اٹھا اللہ اکبر پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں پر ان کی عورتیں غالب تھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دئیے پھر میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میں حفظہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اس سے آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ہے دھوکہ میں مت رہنا ان کا اشارہ آئی شردی اللہ عنہ کی طرف تھا اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرہ دئیے میں نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا پھر نظر اٹھا کر میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا خدا کی قسم میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکھتی سوات تین چمڑوں کے جو وہاں موجود تھے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے فارس و روم کو فراخی اور وسط حاصل ہے اور روحیں دنیا دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کے عبادت نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایک لگائے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو کچھ بھلائی ملنے والی تھی سب اسی دنیا میں دے دی گئی ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق یہ غلط خیال دل میں رکھا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی وجہ سے انتیس دن تک الگ رکھا حفظ رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مہینے تک میں ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب کیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت رنج ہوا اور آپ نے ازواج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا پھر جب انتیسویں رات گزر گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے ابتدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے یہاں ایک مہینے تک تشریف نہیں لائیں گے اور ابھی تو انتیس ہی دن گزرے ہیں میں تو ایک ایک دن گن رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس کا ہے وہ مہینہ انتیس ہی کا تھا آئیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند کیا اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار دیا اور سب نے وحی کہا جو حضرت آئیش رضی اللہ عنہ کہہ چکی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکٹانوے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلمان نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے سکھ تک اس پر لانت بھیجتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو ترانوے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلمان نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے سکھ تک اس پر لانت بھیجتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو ترانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لانت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے اکسو چورانوے ابو زناد نے بیان کیا ان سے رجنے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی سریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا اس حدیث کو ابو زناد نے موسیٰ بن ابی عثمان سے بھی اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور اس میں صرف روزے کا ہی ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچانوے تیمین خبر دی انہیں ابو عثمان نے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھانوے امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے انہیں عطا بن یسار نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی آپ نے بہت لمبا قیام کیا اتنا طویل کے سورے بقرہ پڑھی جا سکے پھر طویل رکوع کیا رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا یہ رکوع تھوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا پھر طویل رکوع کیا یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا پھر رکو کیا طویل رکو اور یہ رکو پہلے رکو سے کچھ کم تھا پھر سر اٹھایا اور سجدے میں گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں آتا اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھ کر لی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ہم سے ہٹ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا رابی کو شک تھا مجھے جنت دکھائی گئی تھی میں نے اس کا خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے اور میں نے دوزخ دیکھی آج کا اس سے زیادہ ہے بتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناغواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستنانوے اور اس نے بیان کیا ان سے ابو رجانے ان سے امران نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں اس روایت کے مطابعت ابو عیوب اور سلم بن زریر نے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھانوے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ قدی اللہ عنہ کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو میں نے عرص کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہ کرو روزے بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو رات میں عبادت کرو اور سو بھی کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نین نانوے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا امیر حاکم ہے مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو مرد اپنے شوہر کے بارے میں سوال ہوگا